کنٹیبویشن آف ابن زورین میڈیسین ابن زہر کی طبی خدمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام انڈ سائنس کے پندرمیں اپیسوڈ میں ابو مروان عبد المالک بن عبدالولا جو اپنے موری سے عالی زہر کے نام کی وجہ سے ابن زہر کے نام سے بہت مشہور ہوئے تقریباً گیارمی صدی اسمی کے آخری عشرے یعنی ایک ہزار اکیانوے یا ایک ہزار بانوے میں ان کی پیدائش اشبیلیا میں ہوئی تاریخ پیدائش میں بہت اختلاف ہے ابن زہر دراصل یہ ایک خاندان کا نام جس خاندان میں بڑے نامور علماء اور حکماء پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ عربستان سے ہجرت کر کے اندلس آئے تھے ابن زہر کو لاتینی زبان میں انگریزی زبان میں ابن زور کہا جاتا ہے ابن زہر نے سب سے پہلے فقہ المہدیس اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے والد یعنی ابو العلا جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ہاسپیٹل کے انچارج تھے اور گورنمنٹ میڈیکل آفیسر ہونے کا عوضہ ان کو حاصل تھا اس زمانے میں اس بیلیا میں مرابطون کی حکومت ہوا کرتی تھی اور مرابطین کی حکومت میں ابو العلا سرکاری حکیم تھے سرکاری ڈاکٹر تھے اور ایک ماہر طبیب ہونے کی وجہ سے ان کے پروفیشن کا ان کے بچے پر بڑا گہرا اثر پڑا ابن زہر نے اپنے والد ہی کی نگرانی میں طب کا مطالع شروع کیا طب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور بہت ہی جلد انہوں نے طب کی دنیا میں مہارت حاصل کر لی اور اپنے عملی تجربات دنیا کے سامنے پیش کیے جس میں انہوں نے لکھا کہ دلدلی علاقوں سے آنے والی ہوا جو ہوتی ہے وہ انسان کی صحت کے لیے نہایت نقصان دے ہوتی ہے اسی طرح سے ابن زہر نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا طبیب دنیا میں کہ بخار کو توڑنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح اچھی اور منتوازن غزہ یعنی جو غزہ احتدال کے ساتھ کھائی جاتی ہے اچھی ہوتی ہے اور کوائلٹی کی ہوتی ہے تو اس غزہ میں خود ایک کامیاب علاج ہوتا ہے یعنی دبا کھا لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں غزہ سہی نہ ہو تو انسان کی صحت خراب سے خرابتر ہوتی چلی جاتی ہے ابن زہر نے بہت ساری تسانیف لکھی ہیں لیکن حادثات کا شکار ہو گئی ہیں وہ تسانیف غائب ہو گئی ہیں لیکن کچھ کتابوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جس میں تریاق سبینی ہے یہ کتاب اس کتاب میں ابن زہر نے تقریباً ستر جڑی بوٹیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ایسے تریاق کو بتایا ہے ایسا نسخہ اس میں بتایا ہے کہ اگر زہر پھیلنے لگے زہر کا اثر ہونے لگے تو اس زہر کے اثر کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے تریاق سبینی میں ابن زہر نے اس نسخے کا تذکرہ کیا ہے پھر اسی طرح سے غزہ کی وجہ سے انسان کے حسن میں انسان کے چہرے پر کس طرح کا گلو آتا ہے اور غزہ کی وجہ سے انسان کے چہرے سے جو رونک اور تازی غائب ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ابن زہر نے لکھا ہے ان کی کتاب فزینہ میں اس کا بازابتہ تذکرہ کیا گیا اور پھر اسی طرح الاغذیہ کتاب لکھی اس میں غزہ کے متعلق بحث کی گئی ہے اب بھی یہ کتاب تو معلوم نہیں کہ کتنے صفحات میں ہیں لیکن سلیمانیہ لائبرری میں اس کا تھوڑا سا نسخہ اور چند مختوتات آج بھی موجود ہیں یہ جتنی کتابیں میں نے پیش کی آج کے لائبرریوں میں وہ موجود نہیں ہیں اسی طرح سے ان کی سب سے بڑی کتاب جو انہوں نے ابن رشد کی فرمائش پر لکھے تھی ابن رشد بھی چونکہ اپنے زمانے کے بڑے ڈاکٹر ہیں ابن رشد کی ہی فرمائش پر انہوں نے التعصیر في المدعوات و تدبیر لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے نئے نئے تجربات لکھے اور اس میں بتایا کہ جو دبا شہد اور چینی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ جگر تک پہنچتی ہے اور جگر ان چیزوں کے ساتھ عمل کرتا ہے تبکی دنیا میں ابن زہر کے بڑے تجربات ہیں اور ان تجربات کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے دل کے بیرونی غلاب پر نمودار ہونے والے پھوڑوں انتڑیوں کے گھلنے کان کے درمیانی حصے کے برم کے حوالے سے حلقی کفالی پردہ شکم اور پھوڑوں کے درمیان خالی جگہ میں پیدا ہونے والی رسولی بدن کے مختلف حصوں میں نمودار ہونے والی خارش اور مختلف رسولیوں پر اپنی تجرباتی تحقیق سے دنیا کو رشن آسکر آیا انہوں نے بتایا کہ آب و ہوا اور انسانی مزاج کا علاج و معالجے سے کتنا گہرہ تعلق ہے اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی طبی دنیا میں ایک نئے تجربات دیئے ہیں یہ وہ تمام تجربات تھے طب کی دنیا اب تک ان تمام تجربات سے ان بیماریوں سے محروم تھی اور ان بیماریوں کے علاج سے محروم تھی ابن زہر نے ان تمام بیماریوں کو انٹرڈیوز بھی کرایا ان پر نشاندے ہی بھی کی اور ان پر کتابیں لکھ کر کے بازابتہ ان کا علاج بھی دنیا کے سامنے رکھا اسی لئے یورپ کی دنیا میں ابن زہر کو بہت اہم مقام حاصل ہے انسائیکلوپیڈیا بردانکہ میں ابن زہر کو اہد وستہ کے صفحے اول کے مسلم مفکرین میں سے ایک مغربی اور طاقت و قوت کا سب سے عظیم طبیب کہہ کر ان کی خدمات کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے اور ابن زہر پر لوگ آج بھی ان کی کامیابیوں پر ان کی طب پر آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں بازابتہ یونیورسٹیز میں پیجڈی ہو رہی ہے اور ابن زہر کو ہی لوگ سلام بھی کرتے ہیں الگ الگ جو مغربی مفکرین ہیں اپنی اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں ابن زہر نے دنیا میں نئے تجربات کیے ہیں انہوں نے تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اور آج امت مسلمہ کو وہ تمام ریسرچز وہ تمام تحقیقات آواز دیتی ہیں کہ امت مسلمہ اٹھیں اپنے روشن ماضی کی طرف لوٹے اپنا حال بھی روشن کریں اپنے مستقبل کو بھی تابناک بنائیں اسلام علیکم